السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرکڑ لور اسرار امید کتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ نے چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سکسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبا دیں پاکستان ورسز انگلینڈ ٹیسٹ سریز کے بات کرتے ہیں جو کہ آج تیسٹے ٹیسٹ کا دوسرا دن تھا کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کے 304 رنس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم اپنے پہلی ایننگ میں 355 رنس بنا کر اوٹ ہو گئی گزرستہ روز پاکستان کے پوری ٹیم پہلے ایننگ میں 304 رنس بنا کر اوٹ ہو گئی تھی پاکستان کے جانب سے کپتان بابر آزم نے 78 کی اور آغا سلمان نے 56 رنس بنا کر نمائے رہے انگلینڈ کی ٹیم کو گزرستہ روز کھیلے گئے تین اوز میں زیا قرالی کا نقصان برداشت کرنا پڑا قرالی کو محمد عبرار نے پہلے ہی اوور میں لپو اوٹ کر دیا تھا انگلینڈ آج اپنے پہلے نامکمل ایننگ کا غاز 7 رنس ایک کھلڑی اوٹ سے کیا تو بن ڈکٹ چار اور اولی پوپ 3 رنس کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے تہام 58 کے مجموعے پر پہلے بن ڈکٹ 26 رنس بنا کر نمان علی کی گیند پر لپو اوٹ ہوئے اور پھر اگلی ہی گیند پر جوئی روٹ بھی سلپ میں کیچ اوٹ ہو گئے اور ایننگ میں محمد عبرار کا دوسرا شکار بننے والے جبکہ کھانے کے وقفے فوری بعد سٹوکس 26 رنس بنا کر رن اوٹ ہو گئے ہیری بروپ نے ایک شاندار ایننگ کھیلتے ہوئے اپنی سنچی مکمل کی اور وہ 111 رنس بنا کر محمد رسیم جونئر کی گیند پر لپو اوٹ ہوئے جبکہ ریحان احمد ایک رنس بنا کر نمان علی کا شکار بنے پاکستان کے جانب سے عبرار احمد اور نمان علی نے چار چار وکٹیں حاصل کی جبکہ محمد رسیم جونئر نے ایک وکٹ آؤٹ کیا یاد رہے کہ تین ٹیسٹ میچز کی سیریس میں انگلینڈ کو دو سفر سے بڑھتی ہے انگلینڈ کے ٹیم نے اس سیریس میں بہت ہی اچھی اور شاندار جہانا گرکٹ کھیلی ہے اور پاکستان نے بہت ہی پور کھیلی ہے کی ہوم کنڈیشن ہونے کے بوجود پاکستان ٹیم سٹرگل کرتی رہی ہے پوری سیریس میں اور اس میچ میں بھی پاکستان ٹیم سٹرگل کر رہی ہے اور آزر علی کے بھی یہ لاسٹ میچ ہے پاکستان ٹیم کو چاہیے کہ پاکستان میں اچھی پیچز بنائیں جس سے پاکستان ٹیم کو فائدہ ہو انڈیاک کی طرح پیچز بنا جائیں سپن وکٹ جس سے پاکستان کو فائدہ ہو لیکن پاکستان گرک کربورڈ ایسا نہیں کیا اور پاکستان ٹیم کو یہ دوسری سیریس گمانی پڑھ رہی ہے اور پاکستان ٹیم اس ویلڈ ٹیمپنشپ سے بھی باہر ہو چکا ہے اس وجہ سی اسٹیلیا سے بھی ہم سیریس ہارے اور انگلینڈ کی ٹیم سے بھی ہم سیریس ہارے اور ہم جیتے ہیں بس زمبابے بنگلہ دیش وغیرہ ٹیم سے تیس سے دیتے ہیں یہ ہماری کرکہ حال ہو چکا ہے اس ٹائم اور بات کرتے ہیں عبرار احمد کی انہیں نوجوان سپنر عبرار احمد نے پاکستان ٹیم کا نیار کار بنا دیا عبرار احمد نے دو ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے بن گئی خیار ہے کہ عبرار احمد کرچی میں اپنے کیریر کا دوسرا ٹیسٹ کھی رہے ہیں نوجوان سپنر اب تک پندرہ ٹیسٹ وکٹ لے چکے ہیں اس سے قبل فضل محمود نے کیریر کے عبرار احمد دو ٹیسٹ میں چودہ وکٹ لی تھی کرچی عبرار احمد نے انگلینڈ کے خلاف ملتان ٹیسٹ میں یارہ وکٹیں لی تھی جبکہ کراچی میں پہلی ایننگ نے ان چار وکٹیں حاصل کے مجموع طور پر احمد بلکل بہت سوی تھی اچھے سپینر ہیں انہیں پہلے ہی میچ میں موقع دینا چاہیے تھا لیکن باکستان ٹیم نے ایسا نہیں کیا اگر ایسا کرتے تو باکستان کی کچھ اور یہ ریزلٹ ہوتے لیکن پاکستان ٹیم کو سمجھاتی ہے تب جب سیریس ختم ہو چکی ہوتی ہے یہ پاکستان ہوم پہ دوسری سیریس گما چکا ہے اس سے پہلے اس ٹیسٹ سے بھی اور انگلینڈ سے بھی پاکستان ٹیم ہار چکی ہے اور سو تفریقہ سے میں سیریس جیتی تھی اور بات کرتے ہیں ہیری بروکس کی اس ٹیسٹ سیریس میں اور اس سے پہلے جو ٹی ٹونٹی سیریس میں ہوگی یہ ہیری بروکس میں بہت امپریسیف کرکٹ کی ہے وہ بہت شاندار کرکٹ کھے رہے ہیں انہوں نے ٹیسٹ سیریس میں بھی رانز کی ہیں اور ٹی ٹونٹی سیریس میں بھی رانز کی ہیں ٹیسٹ میں سینسٹی سکور کر کے انگلینڈ کا ایک سو پچیس سال پر آنر کارڈ توڑ دیا اگریسیف اگریسیو بسٹ مین ہیری بروکس ابتتائی چھے ایننگ میں سب سے زیادہ رانز کرنے والے انگلیش بیٹر بن کی کمار رنجی سنگ نے اٹھارہ ستانوے میں ابتتائی چھے ایننگ میں چار سو اٹھارہ نانس کیے تھے جبکہ ہیری بروکس نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریس میں پہنچ ایننگ میں اب تک چار سو پینسٹھ رانز بنا رانز کور کر چکے ہیں ہیری بروکس نے کراچی ٹیسٹ میں پچاس ریکارڈ اپنے نام کیا مجموعی طرح پر ابتتائی چھے ایننگ میں سب سے زیادہ رانز کا ریکارڈ بارد کے ملک کمار کے پاس ہے جنہوں نے ابتتائی چھے ایننگ میں چھے سو انتر رانز کور کیے ہیں